سارا سال ہم اپنی ظلیل حرکتوں پر شیطان کی برینڈنگ کر کے بیجتے ہیں کہ نا بھئی ہم تو دودھ کے دولے ہیں ہم سے جو کرواتا ہے شیطان کرواتا ہے پھر اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں وہ انسان کو اس کی اصلی اوقات دکھا کے رہتے ہیں اس لئے سال میں ایک مہینہ آتا ہے کہ ہم شیطان کو الزام نہیں دے سکتے بلکہ اپنے نفس سے جڑے گناہوں کو خود سے ہی ریلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہے اس لئے اپنا کیا اس پر نہیں تھوپ سکتے اور انسان کی اپنی غلازت پچھل پچھل کر باہر آتی ہے اس موٹے گینڈے پر بات کرنے سے پہلے میں آج کل کے سستے کومیڈی کے بارے میں بات کروں گی آج کے زمانے میں ہم ڈبل میننگ بات کو ایزا کومیڈی لے لیتے ہیں دو چار مسالے دار ڈبل میننگ باتیں کریں اور بعد میں اس کو کومیڈی یا جوگ یا پرینک کا نام دے دو اس گٹیا کام کو آج کل یہ لوگ کومیڈی سمجھتے ہیں جو باتیں سن کے دو تھپڑ لگانے کو دل کرے ان باتوں پر یہ لوگ سٹار بنے ہوئے ہیں اور اسی طرح کا ایک کومیڈی پورڈکاست کرتا ہے نادر علی جس میں اس نے نبیل گبول کو انوائٹ کیا اور کچھ عجیب و غریب سوالات ہوئے جس میں ہر سے زیادہ گٹیا باتیں کی گئی اسی سی گریڈ مووی کے تھرڈ کلاس ویلن سے بھی گٹیا ایٹیڈیوٹ اور ڈائلک تھا کہ جو پساند آئی اسے اٹھا لو اب اگر کوئی اس کی بیٹی بہن کے بارے میں ایسی بات کرے کہ اس کو اچھا لگے گا کل کہ تمہارے گار کے کوئی لڑکی کسی کو پساند آگیا اور اس نے اٹھا لیا تو مجھے تو لگتا ہے یہ بندہ جشن میں آنا شروع کر دے گا اور اس کی سٹیٹوین کو ایزی نہ لیں کہ کول بننے کے چکر میں اس نے یہ دی ہے اصل میں یہی ان کی ریالٹی ہے یہی غلازت ان میں بری ہے اس سے پہلے بھی یہ گینڈا اسی کے شو میں میرا دل یہ پکارے کی آئیشہ کے بارے میں بکواس کر چکا ہے اور یہ نادر علی کیسا بھی شرم ہے جان کر ایسے سوال کر رہا ہے اس کی ثواب سن رہا ہے اور ایسے لوگوں کو عوام کی طرف سے اتنی سپورٹ مل کیسے جاتی ہے مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا بائی کٹ کریں ایک دو کو اچھے طریقے سے باقی سب خود سیٹ ہو جائیں گے اگر کسی کو تھوڑی سی بھی شرم آتی تو ابھی تک اس کو اس سٹیٹمنٹ پر سزا ملتی صرف شوکاس نوٹس جاری ہو ہے پر چلو خیر ہے پاکستان ہے یہاں تو سب چلتا ہے ہمیں فضول کے کموں سے ہی فرصت نہیں ملتی ہمیں کیا جو مرضی جو کہتا رہے ہیں ہمیں تو انیسیسلی گوروں سے یہ پوچھنے میں سواب مل رہا ہے کہ جی آپ روزی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جسٹرن اور ہیلی ان کو اپنے ہی مذہب کے بارے میں کچھ پتا ہو تو بڑی بات ہے آپ لوگ اس سے دین کے مطلب کے باتیں پوچھ رہے ہیں اب ان دونوں کو کچھ پتا ہی نہیں اسلام کا تو وہ تو کہیں گے نا سولہ سترین گھنٹے بکھا رہنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہمیں روزی کا کونسرپ سمجھ نہیں آتا یا یہ ٹھیک نہیں ہے پر نہیں نہیں مجھے ایک بات بتاؤ وہ دونوں مسلم نہیں ہیں ان کو کیا پتا روزہ کیا ہے رمضان کیا ہے وہ جو مرضی سٹیٹمنٹ دیں اس پر تو ایشو بنتا ہی نہیں ہمیں اس کی بگواز پر افرینڈ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے انہیں ہدایت ہی نہیں ملی تو ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں پر نا جی ہمیں فضول کی بحث بہت ہی پسند ہے اور گوروں سے امپریس ہونا کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہماری ویلیوز کا اور مجھے یہ سمجھ نہیں ہتی کہ آپ لوگوں کو کیا سواب مل رہا ہے جسٹین اور بیپر سے پندین کے بارے میں پوچھ گا جا کے اپنی کوئی اللہ تبا کرو نون مسلم سے پٹھے پنگے لے رہی ہیں